اسلام علیکم فرنڈز تو آج ہم اپنے ویورز کو بابا شاہ کمال چشتی کے مزار کی زیارت کروائیں گے یہ بابا شاہ کمال چشتی کا جو مزار ہے یہ قصور میوزیم سے تقریباً تھوڑا سا آگے ہے لیفٹ سائیڈ میں اور یہ ایک ٹیلے پر موجود ہے کافی اونچا ٹیلہ ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ سیڑھیاں ہیں تقریباً ایک سو گیارہ سیڑھیاں چڑھ کے مزار شریف تک جائے جاتا ہے تقریباً ایک سو گیارہ یہ سیڑھیاں ہیں اور ایک سو گیارہ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد پھر آپ اوپر مزار پر پہنچتے ہیں اور پھر جا کر لوگ مزار کی زیارت کرتے ہیں بابا شاہ کمال جشتی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اللہ کے بہت بڑے نیک بزرگ ہیں اور آپ کا تعلق گن شکر کے خاندان سے ہے آپ کا جو ہے تعلق جو ہے وہ گن شکر کے خاندان سے ملتا ہے تو لوگ یہاں پہ آتے ہیں بہت دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور آ کر یہاں پر جو ہے مزار کی زیارت کرتے ہیں تو ایک بات میں آپ کو یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گا جو کہ میں اپنے ہر مزار کی ویڈیو میں اکثر لوگوں سے ریکشٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ اللہ کے ولی ہیں اللہ کے بہت بڑے نیک بزرگ ہیں یہاں پہ آنا اور آ کر یہاں پہ فاتحہ پڑھنا ان کے لئے حسال سواب کرنا کوئی بری بات نہیں لیکن جب یہاں پہ لوگ آ کر سجدے کرتے ہیں منتیں مانگتے ہیں یہاں پہ آ کر جو ہے اور مختلف قسم کے مثلا جیسے کہ دھاگے باندھنا تالے باندھنا اور یہ سوچ رہنا کہ جی ہماری تمام منتیں اور مرادیں یہی سے پوری ہوں گی تو میں کہتا ہوں کہ یہ سراسر ناجائز اور غلط ہے منتیں اور مرادیں پوری کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے لہذا یہاں پہ آ کر صرف آپ ان کے حسال سواب کے لئے جو ہے تلاوت کریں اور ان کو حسال سواب پہنچائیں اس میں کوئی بری بات نہیں لیکن منتیں اور مرادیں پوری کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے اور یہ اللہ کے نیک بزرگ ہیں تو میں تمام دوستوں سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں آپ پانچ اخت کی نماز کی پابندی کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں تحجد کی پابندی کریں اور رو رو کر اللہ پاک سے دعا مانگیں ہماری تمام حاجت پوری کرنے والی ذات اللہ پاک ہے مشکل کشا حاجت رواہ سب اللہ پاک کی ذات ہے اس کے علاوہ نہ کوئی دینے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اسلام کے ارکان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم دربار کے سہن میں پہنچ چکے ہیں اور یہ سامنے پانی کے لیے پانی پینے کا انتظام ہے اور یہ ایک دربار پر بہت خوبصورت ایک مسجد بنائی ہوئی ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو پھر نماز ادا کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں جامعہ مسجد حضرت شاہ کمال چشتی رحمت اللہ علیہ تو بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت مسجد ہے اور جو ظاہرین یہاں پہ آتے ہیں اور نماز کے وقت پھر یہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں اور نماز پڑھ کر پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے یہ مسجد کا برامدہ ہے باہر کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں جی ابھی آپ کے مسجد کے اندر لیے چلتے ہیں اور یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد بنائی ہوئی ہے اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر تو ہوتے ہی خوبصورت ہیں لیکن ان کا حق تب ہی ادا ہوتا ہے جب ہم ان میں آ کر پانچ وقت کی نماز ادا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنی منتیں اور حاجتیں اللہ پاک کے سامنے رکھیں اور اللہ پاک سے دعا مانگ کر اپنی منتیں اور حاجتیں پوری کروائیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے یہ سامنے جی ممبر ہے اور یہ جھومر لگے ہوئے ہیں اوپر بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں اور یہ سامنے جو ہے حضرت بابا شاہ کمال چشتی کا جو ہے یہ مزار شریف ہے اور یہ اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جی ایک مزار کے باہر ایک قبر ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خاص مریدنی مائی صاحبہ اور یہ جی مزار کا بیرونی حصہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے اور قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جی تو حضرت بابا شاہ کمال چشتی خاندان گن شکر ماشاءاللہ بہت خوبصورت مزار بنایا ہوا ہے اور یہاں سے آپ تقریباً ایک سو دس سیڑھیاں چڑھنے کے بعد آپ یہاں پر پہنچتے ہیں ایک سو گیارہ ساری ایک سو گیارہ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد تقریباً آپ یہاں پر پہنچتے ہیں تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کی جو ہے کہہ لیں کہ ان کے نقشے قدم پر چلنے کی اور جو ہے اسلام کے مطابق اپنی زندگیہیں گزارنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق اطاف فرمائے اور یہ دیکھیں جی یہ قرآن پاک کی جو ہے آیات لکھی ہوئی ہیں یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف خواتین کے لیے سائیڈ میں ایک دروازہ ہے یہاں سے صرف خواتین اندر داخل ہوتی ہیں لیکن میں پھر یہی بات کہوں گا کہ خواتین کے قبر پر جانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو میں خواتین کے لیے گھر کی چار دیواری ہی دنیا کی سب سے اچھی جگہ ہے تو یہاں پر خواتین کو نہیں آنا چاہیے اور یہ دوسرا دروازہ ہی یہ مین دروازہ ہے جو کہ مردوں کے لیے بنایا گیا ہے یہ سامنے سے جو ہے مرد حضرات جو ہے زیارت کریں گے تو ہم بھی اب اندر چاہ رہے ہیں ہم بھی جو ہے مزار شریف پر فاتحہ خانی کرتے ہیں اور فاتحہ خانی کے بعد آپ کو بکیا انشاءاللہ مزار کی زیارت کروائیں گے یہ جی مزار کا اندرونی حصہ ہے ما شاءاللہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کتنی زیادہ اڑتے ہیں جو کہ یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں جبکہ عورت کیلئے سب سے اچھی جگہ جو ہے اپنے گھر کی چار دیواری ہے اور قبروں پہ تو ویسے ہی عورتوں کو نہیں جانا چاہیے خیر اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور سب کو جو ہے سب تمام مسلمانوں کو اللہ پاک اپنے حکم اور اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرمائے یہ جی مزار کا اندرونی حصہ ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بنایا ہوا ہے حضرت بابا شاہ کمال چشتی حضرت بابا فرید شکر کنج حضرت بابا فرید شکر کنج تو ہم بھی جی اب فاتحہ خونی کر کے انشاءاللہ باہر جائیں گے پھر آپ کو باقی مزار کی زیارت کروائیں اور یہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ میرے دونوں بیٹے میرے ساتھ موجود ہیں محمد احمد اور محمد اسمان ماشاءاللہ بہت ایکسائٹڈ ہیں اور محمد سوال محمد احمد خوبصورت بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور میں جہاں بھی جاتا ہوں میرے دونوں بیٹے بیرا پورا پورا ساتھ دیتے ہیں یہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا لوگوں نے یہاں پہ بہت سارے دھاگے باندھے ہوئے ہیں اور یہ اس نیج سے باندھے ہیں کہ ہم فلاں منت مانگتے ہیں اور یہاں دھاگہ باندھنے سے اس مزار پہ اس دربار پہ یہ دھاگہ باندھنے سے ہماری منت ہماری جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی جو کہ سراسر یہ ایز مسلم مسلمان ہونے کے ناتے یہ سوچنا ہمارا انتہائی غلط اقدام ہے تو میں یہی کہوں گا پھر دوبارہ سے کہ منت اور حاجت صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات سے پوری ہوتی ہے لہذا اللہ پاک سے ہی مانگیں اور اللہ پاک ہی پوری کرے گا یہ دیکھیں لوگوں نے یہاں پہ طالب آنڈے ہوئے ہیں اور سوچ یہی ہے کہ یہ باندھنے سے ہمارے سارے کام حل ہو جائیں گے ایسے کام حل نہیں ہوتے کام حل کرنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے یہ دیوار پہ لوگوں نے یہ دیکھیں کیلوں میں جو ہے چھوٹے چھوٹے دھاگے باندھے ہوئے ہیں مختلف تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو جو ہے ہدایت اطاف فرمائیں اور یہ مزار کے اوپہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں قصور شہر کا منظر وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں گنڈہ سنگھ روڈ ہے سیدھا گنڈہ سنگھ بارڈر کی طرف جاتا ہے یہاں سے وہ سامنے روشنیاں نظر آ رہی ہیں وہ گنڈہ سنگھ روڈ ہے جی اور بارڈر کی طرف جاتا ہے یہ باقی شہر کی تمام آبادی یہاں سے تقریباً پورے تقریباً تقریباً قصور شہر کا کہہ لیں کہ آپ نظارہ کر سکتے ہیں یہ سارا قصور شہر ہے یہ فروز پر روڈ نیچے سیدھا گنڈہ سنگھ بارڈر کی طرف جاتا ہوا اور ادھر سے پھر لاہور کی طرف اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظارہ یہ جی یہاں پہ قوال بیٹھے ہوا ہیں اور یہ یہاں پہ قوالی گاتیں ہیں اور لوڈ جو ہیں اور لوڈ جو سن دیں ہیں اور یہ سامنے ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں دیے لے کے لوگ یہاں سے ان سے دیے لیتے ہیں اور پھر آگے جا کے وہ دیے جلاتے ہیں وہ رکھ دیتے ہیں یہ دیکھے دیے جل رہے ہیں اور یہ جی انہوں نے ایک چھوٹا سا باہر ایک سٹال لگائے ہوئے ہیں اور یہاں سے لوگ جو ہے آ کر کچھ کتابیں ہیں اور کچھ یہاں پہ بچوں کے کھلونے بھی رکھے ہوئے ہیں لوگ یہاں سے کچھ خریداری کرتے ہیں جو واپس آتے ہیں اور یہ کچھ رنگز وغیرہ ہیں یہ مختلف قسم کے پتھر ہیں تسبیحات ہیں اور لیڈیز کے لیے کچھ گوٹیاں چوڑیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں تو واپسی میں جب لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو کہہ لے کہ آپ ایک دربار کی وجہ سے یہاں سے کچھ خریداری بھی کر لیتے ہیں